اگر اکیلے دوڑنے ہیں تو الیکشن نہ ہوگا نا پھر تو جو کھڑا ہوگا اگر اکیلے اکیلے بیس میں بھاگ کے بھی دوسرے نمبر پر آئے پھر کیا ہوگا نظام کی خرابی ہے پھر نظام کو درست کرنے آپ اتنے الیکشن لڑے ہیں مسلمی نون کی طرف سے مری سے کیمپین کریں گے کسی مسلمی نون کی امیدوار کے لیے نہیں مشکل ہوگا بجا اگر اگر اُس سیاست تتفاق کرتا تو میں خود الیکشن لڑ لیتا آپ کو سکھنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا ناکام ہر جماعت ناکام ہوگی ہے حکومت کے اندر آپ کی مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کسی کے بس کی بات نہیں ہے آپ کی اپنی جماعت اپنی ٹیم کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے تو جماعتوں میں ایسے نہیں ہوتا دونوں کی طرف سے انکار ہے آپ جانا نہیں چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو لانے کے لیے سر کتنا آسان ہے شاہد صاحب آپ کو کھلا کے کہتے ہیں مفتا اسماعیل تھے تو دار صاحب مفتا اسماعیل صاحب کی تانگیں کارتے تھے کہ اس کو پتا ہی کچھ نہیں ہے جب دار صاحب آئے مفتا اسماعیل صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں 20-40 سال کا ساتھ ہے مشکل ترین وقتوں میں آپ نے جیلے کارتی ہیں مارے ساتھ رہے ہیں یہ چونے جیس کو آئے پارٹی میں واپس پارٹی بڑی ٹیم ٹیم کی بات آج بھی رانا سنولہ صاحب کہت کر رہے تھے بڑی ایکسپیڈینس ٹیم ہے ٹیم کدھر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہی نہیں کہا سکتے لندن جاز چڑھنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا کیسز میں ریلیف ملے گا پارٹی جگہ جگہ جا کے ان کو جو بار بار کہہ رہے ہیں لادلے کا تا جب میاں صاحب نے پہن لیا اتنی نوازشاہت کے بعد ہی میاں صاحب اکثریت نہیں لے سکنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نون لیگ کے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی آخر کار آج پھٹ پڑے خاشف عباسی نے جب شاہد خاکان عباسی سے پوچھا کہ آپ نے آخر نون لیگ کیوں چھوڑی شاہد خاکان عباسی نے نون لیگ کو چھوڑنے کی وجہ بتائی اور پوری دنیا کے سامنے نون لیگ کو ایسا ایکسپوز کیا کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پار بات کرتے ہیں شاہد صاحب وہ ظاہر ہے پی ایم ایلین کی پولیٹکس تو آج کل اس لیے زیادہ ڈسکاس ہو رہی ہے کہ پی ٹی ایلین کی پولیٹکس میں ڈسکاس کرنے کے لیے ویسے بھی مشکلات ہیں اجازت میں ہوئی ہے تو آج پیکھر آپ کو اجازت کا بھی مسئلہ ہوگا محبنے ہوں لیکن اس میں کیونکہ آپ کی ذات بھی ہے اور پی ایم ایلین کی پولیٹکس بھی ہے یہ بتائیں میں نے پوریٹکس میں پہلے کہہ نون لیگ میں بھی نہیں ہے نہیں دیکھیں آج میں نون لیگ کا ایک ریزائن نہیں کیا نون لیگ سے لیکن ٹکرک اپلائی نہ کرنا یہی مانا رکھتا ہے کہ آپ نون لیگ میں بھی نہیں ہوں کیوں اس پولٹیس کو یہ ساتھ نہیں ہوں اور آپ کی اپنی پارٹی بھی کوئی نہیں ہے نہیں میری اپنی پارٹی وہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں رکھتا نہیں نہیں وہ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا تھا پارٹی بھی میں آج بھی کہتا ہوں پارٹی بنیں گی باستان میں ایک یا شاید دوسرے زائد کیونکہ جو تین پرانی جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی رہا نہیں ہے کچھ سب ڈیلیور نہیں کر سکتی عوام کے لیے یا ملک کے لیے آپ اتنے الیکشن لڑے ہیں مسلمی نون کی طرف سے مری سے کیمپین کرے گے کسی مسلمی نون کے امیدوان چلی نہیں مشکل ہوگا بجا میں اگر اس سیاست اتفاق کرتا تو میں خود الیکشن لڑ لیتا ہوں اگر میاں صاحب لڑے ہیں الیکشن مری سے انہوں نے کندیا تو دیا شاید میں لڑ لوں تو پھر بھی نہیں کریں گے کیمپین نہیں ایسی کی بات ہے نہیں اگر ہوئی تو اگر وہ لڑے تو ان کو بھی ضرورت نہیں ہوگی انہوں نے آپ کو بلا کے کہا کہ آئیں شاید صاحب پارٹی میں واپس آئیں کیا کر رہے ہیں لگتا انہوں نے بھی آپ کو خدافیس ہی کر دیا خدافیس کی بات نہیں ہوتی میری رائے جو تھی میرا جو موقف تھا بڑا واضح تھا اور میری ان سے اس پر تفصیلی بات چیز دو دفع ہوئی دوسرے کو بڑا فرانہ سمجھتے ہیں ان کے میرے شاید مربانی رہی ہے تو تو فیت ورنہوں نے سمجھے نہیں جو بردی سمجھو دونوں کی طرف سے انکار ہے آپ جانا نہیں چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو لانے کے لیے سر کتا آسان ہے شاید صاحب آپ کو بھلا کے کہتے ہیں شاید صاحب پینتیس چالیس سال کا ساتھ ہے مشکل ترین وقتوں میں آپ نے جیلے کٹی ہیں مارے ساتھ رہیں یہ چھوڑیں جی اس کو آئیں پارٹی میں واپس پارٹی کے اندر کچھ کرتے ہیں وہ باتیں جو ماری آپس میں ہوئی ہیں وہ وہیں رہتی ہیں لیکن میرا موقع ہمتے بڑا واضح تھا کہ میں نہیں لڑ پاؤں گا آج سو اور نہ پارٹی میں رہ پاؤں گا اور ان کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو بلانے کا بھی فائدہ نہیں ہے نہیں ان کی مرضی یہ بلائیں اور جب وہ آگے بلائیں میں حاضر ہوں لیکن لکھیں لڑنا میرے ممکن نہیں ہوگا یہ بتائیں شاید صاحب کہ اگر آپ بھی نہیں ہیں بڑی ٹیم ٹیم کی بات آج ہی رانہ سنولہ صاحب کہا رہے تھے کہ میرے بڑی ایکسپیرینس ٹیک ٹیم ہے ٹیم کدھر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو نہیں ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہے جو راستہ اپنا ہے میں اسے اتفاق کریں کون سا راستہ جو راستہ اقتدار کا آج راستہ ہے اقتدار جب سیاست کینگز پارٹی بن کے جو آ رہے ہیں اقتدار جو ایک تاثر قائم ہو گیا ہے لیکن جو اقتدار بڑا اقتدار کی سیاست ہمیشہ ناکام رہتی ہے میرا اسے تھوڑا یہ تاثر نہیں ہے لنڈن جاز چڑھنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا کیسز میں ریلیف ملے گا پارٹی جا جگہ جگہ جا کے ان کو جو بار بار کہہ رہے ہیں لادلے کا تا جب میان صاحب نے پہن لیا ہے اتنی نوازشاہت کے بعد ہی میاں صاحب اکثریت نہیں لے سکنے گی کسی بھی جماعت کے لئے اکثریت وہ مشکل ہے میرے میری یہ رائے ہے اکیلے بھاگ رہے ہیں ایک ریس میں پنجاب میں مخالف تو ایسا لگتا ہے بلے کا نشان بھی نہ ملے بندے آج آپ کے ہلکے سے جو امپ اے تھے عباسی صاحب وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے ام اے ام اے امپ اے دی وہ عباسی نہیں آپ کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل ایم کو ایک سریعت نہیں ملے گی میری یہ رائے ہے کہ شاید کوئی جماعت بھی نہیں لے پائے گی مشکل ہوگا میں آپ کو چنہیں بیان بتاتا ہوں یہ آپ کا سب سے امپورٹن وزارت کسی بھی حکومت میں فائنینس ہے کیونکہ معاشی مسائل ہے سارے سب سے بڑے وہ تو موجود ہیں ڈار صاحب موجود ہیں جب مفتا اسمائل تھے تو ڈار صاحب مفتا اسمائل صاحب کی تانگیں کارتے تھے کہتے تھے اس کو پتا ہی کچھ نہیں ہے جب ڈار صاحب آئے مفتا اسمائل صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں رائے ہوتی ہر ایک کی آپ دانیال عزیز کہتے ہیں کہ ایسر اقبال کو ٹکے کا پتا نہیں ہے یہ جماعتوں میں رہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں آپ کی اپنی جماعت اپنی ٹیم کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے تو جماعتوں میں ایسے نہیں ہوتا ایک کاری چیز کے اوپر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے اختلاف داتی بھی ہو جاتے ہیں اختلاف رائے بھی ہو جاتے ہیں باتیں لوگ کرتے ہیں سیاست میں آپ کام دیکھیں میں تو یہ کہہ تھا اللہ کرے دار صاحب نے ایتھیک ڈیلیور کیا جب تک وہ وزیر خزانہ تھے دیکھیں اس کے اثرات آپ کو الیکشن میں نظر آئیں گے کھل کے بتائیں الیکشن میں ہو جائیں گے میرے رائے تو رائے ہی ہوگی نا رائے ہی پوچھ رہا ہوں تو رائے آپ کو نظر آجے گی تو آپ کا خیال ہے کہ دار صاحب ناکام وزیر خزانہ نہیں میں یہ نہیں کہتا آپ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا بیسٹ وزیر خزانہ مرطا اسماعیل تھا مرطا اسماعیل صاحب کے پاس جو نولیج ہے جو اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے جو ان کا ایکسپیڈینس ہے پرائیوٹ سیکٹر میں پبلیس سیکٹر میں جو پولٹیکل سسٹم سے وہ گزرے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کے پاس ایک بنا بنایا وزیر خزانہ موجود ہے تھا آج بھی ہے آج بھی ہے پارٹی تو چھوڑ دیئے نا نہیں پارٹی چھوڑی نہیں ہے اس نظام کے حصہ نہیں ہے اوہ ایس ڈی ہیں آج کار اوہ ایس ڈی لگے ہوئے اوہ ایس ڈی سمجھ لیں ہم سارے اوہ ایس ڈی لگے ہوئے یہ سارے اوہ ایس ڈی بن کے کریں گے کیا کہ آپ کو لوگ کو کوئی امید ہے کہ واپسی کا راستہ نکل آئے گا نہیں تھی واپسی کا راستہ واپسی کا راستہ کیا ہوتا ہے یہ سیاست سے اتفاق اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے یہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے یہ نظام کب تک یہ دوزارت چوبیس میں لیٹس سے ایک حکومت بن جاتی ہے پی ڈی ایم ٹو کتنا عرصہ آپ کے ایکسپیڈنس آپ جو جائے جتنے عرصے آپ نے اتنی سبگیاں دیکھیں کتنا عرصہ چلتی نظر آئے دیکھیں چلیں آپ کس کو کہتے ہیں اگر الیکشن متنازع ہو گئے اور اس میں اس کو لوگوں نے قبول نہ کیا تو پھر الیکشن یہ کوئی حکومت پانچ سال بھی رہے کچھ نہیں کر پائی توشہ خانہ ٹھیک کیس ہے یہ ادالت فیصہ کر لے نا وہ ہی ادالتے ہیں کیا نا نہیں وہ تو ادالت نے کر دیا نا سدا لیتی نا ٹرائل کوٹ تھا ٹرائل کوٹ نے سدا دی دیا میری نظر میں اس کو جو مقلعات سے انہوں نے صحیح اس کا کیس لڑا نہیں میری یہ رائے ہے اس کے بارے میں فیصلہ جو بھی آتا آپ کو کیس میں اپنے دلائل دینے چاہیے تھے بات کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوا اس میں جو خرابیاں ٹیکنیکل رہ گئی ہیں وہ ان کو کام آئیں گی اپیل کے اندر یہ بتائیں کہ سر یہ ووٹ کوئی زدو کدھ گیا ہے سر ووٹ کوئی زدو کس بات کو کہتے ہیں یہ عوام گی رائے کے اعترام ہونا چاہیے یہی بات ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے الیکشن میں عوام گی رائے کے اعترام نہ کیا الیکشن متنازع بن گئے تو ملکہ چلنا بہت مشکل ہوگا اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے میں صرف یہ بات کہتا ہوں مارکٹ میں لیول پلائنگ فیلڈ ہے آپ کے حال لیول پلائنگ فیلڈ کس کو آپ کہتے ہیں اگر آپ امیدوار نہیں جیسے امیدوار چھوڑ کے جا رہے ہیں جماعت تاریخ آپ کو بتائی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آج تو وہ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے جی میں نہیں الیکشن لڑوں گا یا میں نہیں الیکشن میں حصہ لیتا ہے پارٹی چھوڑ رہا ہوں مذہبی بھی ہوتا رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں میں بیسے پوچھتا ہوں ہمیں ہمیشہ سبق لیں چاہیے مذہبی سے ہم پرانی گلتے ہیں دورانے کے قائل پھر آپ کو وہی ڈیزار نکھ ملیں گے یہ شاید وہ سبھی بہتر مل جائیں یہ بتائیں شاید صاحب کے پنجاب میں مقابلہ کس کے ساتھ ہے نون کا پنجاب میں نون اور پیٹی اے کے مقابلہ ہوگا تیسے نمبر ایک کی پارٹی کونسی ہے تیسے نمبر پہ اس کا ایک آم پارٹی ہے اس کے اندر الیکٹیبلز ہیں کون کون وہ سے لوگ اٹھے ہوئے ہیں ایک الیکٹیبل کا نام بتائیں میں یہاں سے سرور خان صاحب ہیں چودی صاحب پتہ نہیں ہے یا نہیں اس کے اندر وہ بھی الیکٹیبل تھے یا نہیں تھے آپ بتائیں شہروں اور جیٹی روڈ کے علیم خان صاحب میں سبت جاپ سے لوگ ہیں آپ کو بتائیں لہور جیٹی روڈ یہ پارٹیوں کے ووٹ یہ آرڈ کنسٹیچونسیز ہیں جس میں افراد کے اپنے ووٹ نکلا ہیں یہ کدھی ہلکہ ہوتا ہے نورس اور سینٹر پنجاب یہ کدھ ہلکہ ہیں جس کے اندر آپ مری بھی چلے جائیں گے آپ چھ سات الیکشن جیت چکے ہیں انیس سو اٹھاسی سے الیکشن جیتے آ رہے ہیں لیکن وہاں بھی لارجلی ووٹ تو پارٹی کا افراد کے ووٹ تو نہیں ہے وہاں پر یہاں پر جو آپ کہتا ہے الیکٹیبل لار سے علیم خان صاحب الیکٹیبل تو نہیں ہوں گے وہ تو پارٹی ووٹ نکالے گی تو وہ ووٹ نکلے گی میں پھر آپ سے سوال پوچھوں گا پی ٹی آئی نہ ہو سو سیٹیں جو سینٹر اور نوٹ کی ہیں پی اے میں لینگ کا تو ایسے ہی لگے گا نا کہ اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں الیکشن اگر اکیلے دوڑ رہے ہیں پھر الیکشن نہ ہوا نا پھر تو جو کھڑا ہوگا اگر پھر بھی نہ جیتے پھر کی ہوئے گا اگر اکیلے اکیلے ریس میں بھاگے بھی دوسرے نمبر پہ آئے پھر کیا ہوگا سوال یہ ہے نظام بھی خرابی ہے نظام کو درست کر لیں میاں صاحب مان لیں گے اگر لیٹس سیکھان کی سیٹیں یہ ساکام پٹیس لے گئی اور فلانے لے گئے اور آپ کو پتا کہ چلو یار یو نو فری رن نہیں تھا کیا کریں گے میاں صاحب کیا کریں گے دیکھیں الیکشن کا ریزرل قبول کرنے پڑے گی اب ابھی سے پارٹی بھی الیکشن کے بارے میں بات کر رہی ہے ایپی ٹی بھی کر رہی ہے یہ لیول پلینگ فیل نہیں ہے تو میاں صاحب کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہوگا کہ وہ بھی شکایت کر سکیں حالانکہ اس وقت میں شکایت بات میں بھی ہو جاتی ہے آخر میں میشت صاحب آپ جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ایکانومی is the problem solutions ایک پارٹی کے پاس نہیں ہیں کیا solutions حکومت چلانے کے اور ایکانومی آپ کی لنکڈ ہے آپ کے پولٹیکل پروسس سے اگر آپ کو پولٹیکل پروسس سی سٹیبل نہیں ہوگا اور متنازہ ہوگا تو ایکانومی ضرورت نہیں ہوگا بات چارٹر سے آگے چلی گئے گی اب آپ کو سپیسیفکس پر بات کرنی پڑے گی اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بات الیکشن سے پہلے کرنے یہ دیسائید کرنے کہ آگے معاملہ چلے گا نشکاری کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے یہ تو چھوٹی باتیں ہیں آپ کو ملک میں بڑا ریڈیکل ریفارم کرنا ہے گورننس کے نظام کو مستقل طور پر بدلنا ہے ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے لاج لیے میں کہنا ریفارم سے بات بہت آگئے ہیں یہ مائنر چھیڑنے سے نہیں ہوگا ہمارا آج بھی حال معاملات کے یہ ہوتا ہے اس آدمی کو لگا دیں اس پوزیشن پر کسی آدمی سکت نہیں ہے اس معاملے کو ہیڈل کرتا ہے کہ نظام ہی خراب ہے تو آپ کے نظام بدلنے ہوں گے اس کے لیے آپ سب کو سپورٹ چاہیے پورے پولٹیکل پروسس سے سپورٹ چاہیے آپ کو سوموں کے معاملات کو دیکھنا ہے یا صوبے چل رہے ہیں عوام کا زیادہ تعلق معیشت کے علاوے تو صوبے سے ہوتا ہے اگر صوبے نہیں چلیں گے عوام کو ریف نہیں ملے گا یہ سب باتیں آپ کو دیکھنی ہوگا مزید سوموں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ آج تیہ کر لیں سن لیکن یہ دیئے تو کوئی پولٹیکل پارٹی جو زور پر ہوتی ہے nobody wants to sit down with those اس وقت نیچے لگے ہوئے ہیں یہ تو نہیں ہو سکے گا آپ نے یہ بات سجیسٹ کی تھی بھی نہیں میری اس معاملے پر ڈیٹیل بات نہیں ہوئی لیکن بات یہ ہے کہ آج جو پارٹی زور میں ہے اس ہی کوئی بات سوچنی چاہیے کل کریڈٹ جب حالات بہتر ہیں تو اس ہی کو ملے گا تو اگر کیونکہ ان کے چھوٹی پارٹی میں گزارہ ہے نہیں آپ نے جب بھی آپ کو کانسویشنل ایمینمنٹ سے یہ ہوں گی اس کے لیے آپ کو سب کی سپورٹ چاہیے فاٹا کے اندر ہوا ہے نا فاٹا جب قبل جب پاس ہوا کانسویشنل ایمینمنٹ تھی سب جماعتوں نے سپورٹ کی سپورٹ سے بنی تھی اور حکومت سی افتے میں جا رہی تھی تو یہ سب چیزیں پاسیبل ہیں آج میں کہہ رہا یہ نیت ہے سسٹم میں ہماری سیاسی جماعتوں میں یہ کام کرنے کی نیت پیدا کرنی پڑے گی یہی لیڈرشپ ہوتی ہے حکومت میں آنے کو کرسی لینے کو پھر وہ لیڈرشپ ناکام ہی رہتی ہے ہماری ملکی لیڈرشپ یہ کرتی ہے آج سوچنا پڑے گا کہ ہماری لیڈرشپ اس چیز کو کہتے ہیں یہ سب کو سوچنا پڑے گا اگر صحیح ہماری پولیٹکس آپ یہ بہتر جانتے ہیں جو کرنٹ الیکشنز میں جیت کے حکومت میں پاکستانی پولیٹکس ہے یہ تو سوچیں نہیں کسی نے کہ آگے جا کے کیا کرنا ہے اس کے ریزرٹ صاحب نے دیکھ رہی ہے لیکن یہ ہم کیوں پھر بھی نہیں سکتے ہیں آپ کو سیکھنے کی گجائش نہیں ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا ناکام ہر جماعت ناکام ہوگی ہے حکومت کے اندر آپ کی مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس بات کو سمجھنا پڑے گا مجھے اتنے جنو سے کسی بات کہا کہ آج کسی جماعت سے بھی گل کے مسائل کے حل کی بات نظر نہیں آتی ناظرین شہر حکان عباسی نے بلکل ہی کہا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ سوار ہو کر اقدار میں آنا ہے تو مجھے ایسی سیاست سے کنارہ کرنا ہی بہتر لگا نواز شریف نے خود ہی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو دفن کر دیا اور اب عوام نواز شریف کے سخت خلاف ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار پنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ